ٹیلنور کے پاکستان سے جانے کی اصل کہانی ارباب جہانگیر نے پروگرام تجزیہ میں حقائق سے پردہ اٹھا دیا ٹیلنور کے لیے کاروبار کے حوالے سے حالات کیا واقعی مشکل تھے یا پھر یہ حالات ٹیلنور کے لیے بنا دیئے گئے ٹیلنور گروپ کی سی ایو سگوے بریک نے ٹیلنور کے پاکستان سے جانے کی وجوہات بھی بتا دی ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں بزنس کو اہم چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت پاکستان میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہے اتصالہ کیوں اس خریداری میں اپنا نام اور اپنا سرمایہ استعمال نہیں کر رہا ٹیلنور پاکستان ملک میں کموں بیش چار ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری بھی کر چکی ہے پی ٹی سیل نے ٹیلنور کے پاکستان کے حصول کے لیے عالمی بینک کی سرمایہ کاری کے ادارے انٹرنیشنل فائننس کارپوریشن سے چار سو ملین ڈالر کا کرزہ فائننسنگ ڈیل کے تیت حاصل کیا چار سو ملین ڈالر کے علاوہ پی ٹی سیل نے مزید پانچ سو ملین ڈالر کا کرز صرف یو فون اور ٹیلنور کے نیٹ پرک کو مستقم کرنے کے لیے حاصل کرنے کا پلان بنا لیا ہے گزشتہ دو سال میں نو بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ملک سے اپنا سرمایہ واپس لے جا چکی ہیں ہم ایف ڈی آئی لینے مختلف ممالک میں جا رہے ہیں ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ آئے ہماری سرمایہ کاری کریں اور یہاں سے فارما کمپنیز باہر جا رہی ہیں ٹیلی کم سیکٹر کی بڑی بڑی کمپنیز بڑے بڑے نام باہر جا رہے ہیں اگر یہ باہر جا رہی ہیں اگر ان کے ریزلٹ نہیں ہیں باٹم لائن نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنا آپ کا سٹارگ سٹیک بون کر رہے ہیں پی ٹی سیل اس کو فرید دے گی تو ہو سکتا ہے وہ اس کی منیجمنٹ اور خراب ہو جائے کہ ٹیلی نور کو بے پناہ تکلیفوں کا شاید سامنا کرنا پڑا اگر وہ پاکستان کے اندر رہتا تو یقیناً بہتر ہوتا اور باہر مجھے خوشی ہے کہ آپ یہ ٹاپک بارہار ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو ماکرو انسٹیبلیٹی ہے اس نے بہت کانفیڈنس شیک کیا ہے اس ان کمپنیز کا جو کئی دہائیوں سے کام کر رہی تھی اگر تو یہ کرز ایتی سلات اپنی بیلنس شیٹ پہ لیتا ہے اور پھر اس کو خریدتا ہے پھر پاکستان ٹھیک ہے لیکن اگر پی ٹی سی ایل کی بیلنس شیٹ جاتی ہے تو پھر تو بھاسٹ فیصد ایمپیکٹ ہمارے اوپر ہر صورت میں آئے گا